بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو تو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے تو جی تو ناظرین آج کی اس ویڈیو کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس بات سے اگاہ کیا جائے کہ جو ہلکہ 249 میں جو الیکشن ہوئے ساری جماعتوں کے ایک سیٹ کے لیے اس میں کون جیتا اور کون ہارا جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ہم اپنے چینل پر ویڈیوز بھی اپلوڈ کر رہے تھے کہ ٹی الپی ون کر چکی ہے فارم فورٹی فائیو کے تحت لیکن یہ تقریباً بارہ مجھے اعلان ہوا فارم فورٹی فائیو کے تحت تحریک لبے کے شورہ کے نگران جتنے بھی ہیں سید زہیر الحسن شاہ صاحب اس کے بعد شفیق امینی صاحب علامہ فاروق الحسن صاحب علامہ فاروق الحسن صاحب اور ان کے علاوہ جو کاسم فقری صاحب ہیں انہوں نے بھی اعلان کیا کہ فارم فورٹی فائیو کے تحت ہم ٹی الپی وہاں سے ون کر چکی ہے لیکن اس کے بعد جو الیکشن کمیشن سے ہمیں اس وقت کوئی بھی مطلب بیان نہیں ملا لیکن میڈیا پر جو ٹی ایل پی کو دکھایا جا رہا تھا ٹی ایل پی کا تیسرا نمبر دکھایا جا رہا تھا میڈیا پر اور پپل پارٹی کا پہلا نمبر پاکستان مسلم لگنون کا دوسرا نمبر اس کے بعد جو تقریباً چار بجے سہری کے ٹائم پر چار بجے جو اعلان ہوا کہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آ چکے ہیں اس میں جی پپل پارٹی نے پپل پارٹی ون کر چکی ہے لیکن جو بارہ بجے تاکہ نتائج تھے اس میں ٹی ایل پی کے انیس ہزار پانسو چون ووٹس کے ساتھ ٹی ایل پی ون کر رہی تھی فارم فورٹی فائیو کے دہت لیکن الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی بیان نہیں تھا آیا اور اس کے بعد اس طرح سے انہوں نے داندلی کی کہ بلکل سارا سماحی پکڑ کر بدل دیا پپل پارٹی جو بلکل چوتھے چوتھے پانچوے نمبر پر تھی انہوں نے اس کو پہلے نمبر پر لے آئے ابھی جو سوال اٹھتا ہے کہ سارے جو جن ٹی ایل پی کے کارکنان ہیں ان کے جو ذہنوں میں گردش کر رہا ہے سوال کہ کیا ٹی ایل پی والوں کے پاس ٹی ایل پی کے جو شورا کے نگران ہیں ٹی ایل پی کے جو سربراہ ہیں کیا ان کے پاس کوئی ایسا جواز نہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کو پیش کریں تاکہ جواز ہے بلکل اس کے ان کے پاس رائٹ ہے کہ وہ جائیں الیکشن کمیشن کے پاس کہ ان کے فارم فورٹی فائیو کے تحت انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ ہم لوگ جیت چکے ہیں ٹی ایل پی وہاں سے وین کر چکی ہے فارم فورٹی فائیو کے تحت ان کے پاس بلکل وہ پروف ہے کہ وہ وین وہاں سے کی تھی ابھی یہ الیکشن کمیشن پر سارا ڈیپینٹ کرتا ہے کہ یہ جب اپنا جواز پیش کریں گے اور وہ ساری ووٹنگ پر نظر سانی کریں گے تو وہ سیٹ ٹی ایل پی کی ہی ہوگی اور اس لیے آپ جذباتی نہ ہو زیادہ ٹی ایل پی کے کارکنان اور اس کے بعد جو بھی شورو کا فیصلہ آئے گا ہم اس کے اوپر لب بہی کریں گے انشاءاللہ اب ملتے ہیں انسال آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ